سور عراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون ون ہنڈریٹ ففٹی ایٹ سور عراف کا بیسور رکو اور نوے پارے کا دسور رکو قل اے محبوب آپ فرمائیے یا ایوہن ناسو اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں اللذی لہو ملک السماوات والارد کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اے محبوب آپ فرمائیے اے لوگوں بشک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس اللہ کا رسول جو آسمان و زمین کا مالک ہے بادشاہ ہے یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں ہر نبی خاص قوم کی طرف مبوس ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبوس فرمایا گیا یعنی ہر ایک کے لیے مجھے نبی بنایا گیا نمبر دو میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی حضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو مال غنیمت ملے اسے آگ سے جلا دیا جائے تیسرا پہلاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا میرے لیے زمین پاک کی گئی اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل بنائی گئی اور زمین میرے لیے مسجد کی گئی جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لیں چوتھا آپ نے فرمایا دشمن پر ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی پانچوہ فرمایا مجھے شفاعت انعیت کی گئی مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے یعنی میں آخری نبی ہوں لا الہ الا ہوا یحیی ویمید اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر انبی جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں غیب بتانے والے ہیں الامی یہ جو بے پڑے ہیں یعنی دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں اللہ نے انہیں علم اتا فرمایا اور وہ اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تم ان کی غلامی کرو تاکہ تم راستہ سیدھا پا جاؤ وَمِن قَوْمِ مُسَى اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور موساقی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راب بتاتا وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی سے یعنی حق سے انصاف کرتا وَقَدْ تُعْنَاهُ مُثْنَتَي عَشْرَتَ اَسْبَاتًا اُمَّمَا اور ہم نے انہیں باعت دیا بارہ قبیلِ گروہ گروہ یعنی بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں تقسیم فرمایا حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں بارہ بیٹوں سے جو نسل کا سسلہ ہوا اس طرح یہ بارہ قبیلے ہو گئے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی اِزِسْتَسْقَوْ قَوْمُهُ جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا میدانِ تیح کے اندر اَنِدْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ وہی یہ بھیجی کہ آپ اس پتھر پر اپنا عسا ماریں فَمْ بَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر گروہ کے لئے ایک چشمہ تھا قَدْ عَلِمَ كُلْ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَةَ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا تاکہ دھوب سے وہ محفوظ رہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَسَلْوَةَ اور ان پر من و سلوہ اتارا قُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے یعنی بری اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی گئیں مگر انہوں نے ناشکری کی نافرمانی کی اپنے ہی نقصان کیا دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم ہوئے اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ آخرت کی برکتوں سے بھی محروم رہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اس شہر میں رہو بعض مفصلین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے پہلے ایک شہر ہے جہاں کے کافر ان کے خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر پر قبضہ دیا شہر کی ساری نعمتیں موجود تھیں وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِئْتُمْ اور اس میں جو چاہو کھاؤ وَقُولُوا حِطَّى اور کہو گناہ اترے حِطَّى کے معنی ہے ہمیں معافی مل جائے ہمارے گناہ اتر جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو دروازے سے داخل ہوتے وقت وَدُخُلُوا الْبَابَ السُجَّدَنَ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیْعَاتِكُمْ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ان قریب نیکوں کو زیادہ آتا فرمائیں گے اب حکم یہ تھا کہ دروازے میں داخل ہوں سجدہ کریں اللہ سے معافی مانگیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظُولَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ان میں سے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا مرات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حِتَوْا توبہ اور استغفار کا کلمہ تھا اس کے بجائے انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا حِنْتَوْا فِي شَعْرِهِ گَنْدُمْ اپنی بَالِي مِنْ اور سجا کرنے کے بجائے سُرِين کو کسیٹے ہوئے وہ داخل ہوئے ظالموں نے بات بدل دی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَظْنِمُونَ تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا ان کے ظلم کا بدلہ اور تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے سُرِ عَرَاف کا بیس میں رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے اس رکو میں بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کرم فرمایا اور بے شمار نعمتیں اور فضل عطا فرمائے لیکن جب اس امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید میں مشغول ہوئے ہر طرف تباہی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گزارنے کی توفیق غیتارنے کی توفیق стала